اسلام علیکم دوستو کئی نوچوانوں کو یہ بات کی اوپر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ امتیاز جلیل ہار سکتے بلکے لیکن جو فیصلہ آنا تھا وہ آ چکا ہے امتیاز جلیل کی جو ہار ہوئی ہے دو ہزار ایک سو اکسٹھ ووٹ سے ہوئی ہے مہاراشرہ کے اندر مجلی سے تیادل مسلمین کے سولہ کانڈیڈیٹ تھے جس میں سے ایک کانڈیڈیٹ جیتے ہیں پچھتر ووٹ سے مفتی اسماعیل صاحب مہاراشرہ کے علاوہ جھارکن سے بھی مجلی سے تیادل مسلمین کے ساتھ کانڈیڈیٹ سٹھہ رہے تھے ساتوں کے ساتھ ملے جہاں تک بات ہے ایک بہتی بڑی مارجن سے آ رہے ہیں خریب ایک لاکھ کے خریب ووٹ سے آ رہے ہیں ان کو اگر سائیڈ میں رکھ دیئے سبجنے تو یہ سنچ رہے تھے کہ امتیاز جلیل تو جیت کے رہیں گے اب کی بار بول کر شاید ہی کسی ہارنے والے کانڈیڈیٹ کے لیے اتنے پڑی تعداد میں لوگ آئے ہوں گے الیکشن تو امتیاز جلیل ہار گئے لیکن لوگوں کا دل امتیاز جلیل نے جیت لیا ہے ہارنے کے بعد بھی پبلک کے سامنے آکے امتیاز جلیل نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اب اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو ہم گزارش کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لوگاں جو لوگاں فیس بک پہ دیکھ رہے ویڈیو دیکھ رہے فالو نہیں کر رہے ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں فالو کر لیجئے امتیاز جلیل نے کیا کہا ہارنے کے بعد یہاں پر آپ سن سکتے ہیں سلاؤتین ایوبی نے کہا تھا کہ میں ہزار دشمنوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں لیکن ہماری صفوں میں موجود غداروں سے نہیں لڑ سکتا ہوں اتحاد گیا چولے میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں سو موٹ لینا ہے دو سو لینا ہے چار سو لینا ہے چھ سو لینا ہے کسی کو تین ہزار لینا ہے کسی کو پانچ ہزار لینا ہے پہلے دن سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جیتنے والے نہیں ہیں اگر یہ پندرہ امیدوار جو میرے خلاف کھڑے تھے وہ اگر نہیں رہتے تو ان پندرہ کے پندرہ کا اگر حساب کیا جائے تو آج ہماری جیت تیرہ ہزار ووٹوں سے ہم جیتتے ہیں ایک امیدوار چار سو ووٹ لیا ایک نے چھ سو ایک نے ہزار ایسا اگر پورا بیریچ کی جائے تو اس کا پورا حساب آتا ہے پندرہ ہزار کے خریب ووٹ ہوتے ہیں ان کے آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا کہ کیسی ستر ہزار تک پہنچ گئے پچاس ہزار کی لیڈ تک ہم پہنچ گئے تھے لیکن ہمیں بھی معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں آخر میں وہ حقیقت سامنے آ جائے گی میں تمام ہمارے دوسرے برادری کے دوسرے مذہب کے لوگوں کا تہدل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لوگ صفحہ کے اندر ہمیں قریب نوود ہزار ووٹ ملے تھے اس بار اگر دیکھا جائے تو پندرہ ہزار ووٹ جو بٹے ہیں وہ ہمارے حصے کے بٹے ہیں یعنی کہ پندرہ ہزار کے خریب ووٹ جو ہے وہ آپ کے دوسرے سماج کے لوگوں نے آپ کو دیا ہے ہم کو یہ تیہ کرنا ہے میرے بھائیوں آج انتیاز دلیل ہے کل نہیں رہے گا ناصر صدیخی صاحب ہے ہم کب تک اپنی یہ قوم کا سودا ایسا کھلے عام ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے الیکشن لڑنے کا اختیار سب کو ہے لیکن کیا اس کو اختیار ہے کہ ایک طرف ایک امیدوار نووت ہزار ووٹ لے رہا ہے اور دوسرا امیدوار ساٹھ ووٹ لے رہا ہے نووت ووٹ لے رہا ہے دو سو ووٹ لے رہا ہے کون ہے کیوں کیوں کھڑے رہے ہیں نہیں کھڑے رہے ہیں انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے اور آج کتنا خوش ہو رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انہیں پیسہ دے کر کھڑا کیا ہے کلافی کے بیچ میں انہیں آنا ہے کلافی کے سامنے انہیں نظروں سے نظریں ملانا ہے اگر یقین مانیے ان کے سامنے میں دل ہے ان کا ایمان پختہ ہے تو میں ان تمام امیدواروں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آج رات میں چین کی نیند سو پاؤ گے نہیں سو پائے گی کیونکہ انہوں نے کہ سیاست مطلب دو پیسہ کمانے کا دھندہ ہو گیا ہے خام گئی بھار میں اتحاد گیا چولے میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں سو ووٹ لینا ہے دو سو لینا ہے چار سو لینا ہے چھ سو لینا ہے کسی کو تین ہزار لینا ہے کسی کو پانچ ہزار لینا ہے پہلے دن سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جیتنے والے نہیں ہیں لیکن اگر یہ پورے اگر مل جاتے ہیں تو ناصر کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں اگر یہ پورے مل جاتے ہیں تو امتیار جلیل کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے اتنا خاف ہونا چاہیے ان کے اندر اتنا خاف ہونا چاہیے یہ چھوٹا بچہ بھی انہیں پکڑ کر ان کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہیے کہ تُو نے میرے شہر کے اتحاد کو ختم کیا ہے تو خاتل ہے ہمارے اتحاد کا میرے بھائیوں میں نہ یہ الیکشن نہ سید صدیقی صاحب ہارے ہیں اور نہ امتیار جلیل ہارا ہے کیونکہ اگر آپ کے دلوں سے ہماری محبت اگر ختم ہو جاتی تو اس دن ہم اپنی ہار خبول کر لیں گے لیکن آج آپ کی آنکھوں کے اندر جو غم اور غصہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہماری جیت کی نشانی ہے میرے بھائی اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی دولت ہمیں خرید نہیں سکتی ہے ہم اپنی صرف خیادت چاہتے ہیں یہاں پر ہمت ہارنا نہیں میرے نوجوانوں کبھی ہمت ہارنا نہیں یہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو ابھی دکھائی دیں گے یہاں پر یہ جشن منا رہے ہیں اگر آج ہم خاموش رہے تو شاید اس شہر کے اندر کبھی ہماری خیادت پھرے نہیں ہو سکے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ امتیاز جلیل ہار گیا بلکہ بی جے پی والے جشن منا رہے بی جے پی والے تو اپنی جیت کا جشن منا رہے لیکن امتیاز جلیل ہار گیا بلکہ جو اپنے لوگاں بھی جشن منا رہے اور بھی اپ ڈیٹس کے لیے ہم آزیر ہوتے ہیں جب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقہ دوگی اللہ حافظ